مولی کے پتوں کی انتہائی ٹیسٹی اور انتہائی ہیلڈی سی ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں بہت زیادہ مزدار بہت زیادہ ہیلڈی سی مولی کے پتوں کی چڑنی آج ہم صرف اور صرف مولی کے پتوں کو یوز کرتے ہوئی چڑنی بنائیں گے جو کہ انتہا سے زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے مزے کی بنتی ہے یقین کریں یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے کہ آپ آم چڑھنی تو بھولی جائیں گے کیونکہ یہ ٹیسٹ کے ساتھ ہیلتھ کے لیے بھی بہت بہت زیادہ اچھی ہے تو چلیں یہ اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو ہم نے اس میں پتے لینے ہیں ڈنڈل اس میں ہم نے بلکل بھی یوز نہیں کرنے تو ہم نے اس کے جو پتے ہیں نرم نرم سے سارے پتے جو ہیں وہ ہم نے اتار لینے ہیں یہ میں نے ایک مولی کے جو لیے ہیں پتے ٹھیک ہے میں نے زیادہ اس میں نہیں ہے صرف اور صرف ایک مولی کے یہ پتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پتے جو ہیں یہ بھی میں نے سائیڈوں سے اس طرح سے اتار لینے ہیں اور اوپر والا جو بڑا پتہ ہے وہ اس طرح سے اتار لیں گے یعنی کہ مولی کے آپ کو جتنے بھی چھوٹے بڑے پتے نظر آتے ہیں چھوٹے زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ بھی اتار لیں بڑے جو ہیں وہ بھی اتار لیں گے اور اس طرح سے ہم کرتے ہوئے تمام پتے جو ہیں وہ ہم نے اتار لینے ہیں تو مولی جو ہے وہ ویٹ لاز کے لیے بھی بہت اچھی ہے تو اگر آپ اس کی چٹنی منا کر کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے امیونٹی بوسٹر ہے ہمیں مولی بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں اس میں بہت زیادہ حد تک فائبر بھی ہے وائٹامین سی بھی ہے تو ضرور اس کے آپ بھی چٹنی منائیے گا کیونکہ یہ ہیلڈی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سیم اسی طرح سے کرتے ہوئے ہم نے تمام جو پتے ہیں وہ اتار لیا ہیں اور ان کو میں نے کٹھا اس طرح سے بائنٹ سا کر لیا ہے اور اب ہم نے ان کو کاٹ لینا ہے آپ ان کو موٹا بوٹا بھی کاٹ سکتے ہیں اگر باریک کاٹنا چاہیں تو باریک بھی کاٹ سکتے ہیں بہت زیادہ ایزی لی یہ جو چٹنی ہے بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو بس اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام مولی جو ہے اس کے پتے ہم نے کٹ لیا ہے کٹنے کے بعد اب اس میں اچھی خاصی مٹی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو دھو ضرور لینا ہے اس کو کم سے کم بھی آپ نے ایک سے دو پانی میں اچھی طرح دھو لینا ہے دھونے کے بعد ہم نے لے لینا ہے ایک پین یہ دیکھ سکتے آپ ایک پین میں نے لیا ہے اس کے اندر میں نے مولی کے پتوں کو دھو کر اس کے اندر ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال لینا ہے پانی تو پانی یہاں پر ہم نے تقریباً ڈالنا ہے ایک گلاس میں زیادہ پانی نہیں ڈال رہی ہوں تقریباً ایک گلاس ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دینی ہے سبز مرچے اگر تو سپائس زیادہ پسند ہو تو زبن مرچے جو ہیں وہ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو نہیں تو اتنی ہی سبز مرچے جو ہیں نا کافی ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں دو عدد ٹیمارڈر اور ایک چھوٹی سی پیاز ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب ان تمام چیزوں کو ڈال کر ہم نے ان کو پکانے کے لیے رکھ دینا ہے تب تک جب تک کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا یعنی ایک گلاس پانی آدھا گلاس نہیں رہ جاتا اور تقریباً ہم نے اس کو جو ٹائم دینا ہے ڈھک کر اور تقریباً ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکا لینا ہے مولی کا کلر ہم نے چینج نہیں ہونے دینا نہ ہی پتوں کا کلر یعنی کہ مولی کے پتوں کا کلر ہم نے چینج نہیں ہونے دینا فریش کلر ہی رکھیں گے بس تھوڑا سا ہم نے سوفٹ کر لینا ہے میڈیم سے آنچ کے اوپر اب آپ دیکھیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمارٹر بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں پیاز بھی تمام چیزیں سوفٹ ہو چکی ہیں تو اب ہم ٹیمارٹر کے اوپر والا جو چھلکا ہے نا اس کو ہم نے اتار لینا ہے آسانی سے تمام چھلکا جو ہے وہ ریموو ہو گیا ہے اب ہم تھوڑی سی ہائی فلیم کریں گے جو پانی ہے اس کو بھی تھوڑا ڈرائی کر لیں گے یعنی تھوڑا کم پانی رہنے دیں گے بلکل تھوڑا سا کہ گرائنڈ کرنے میں آسانی ہو بس ہم نے اس کو تھوڑی سی فلیم جو ہے اس کو ہائی کر کے یہ پانی بھی ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اتار لینا ہے جب یہ پانی اچھی طرح ڈرائی ہو جائے تو ہم نے اسے اتار لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے لے لینا ہے ایک جگ جوسر والا جگ ہم نے لیے اس کے اندر یہ جو مولی ہے یہ سارے اس کے جو پتے وغیرہ ہیں یہ ہم نے ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دینی ہے اور ان کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے دو سے تین چمچ آئل لے لیا ہے اب ہم نے اس کا تڑکہ تیار کر لینا ہے جو کہ اس چٹنی کی جان ہے اس سے آپ کی چٹنی بڑی ہی لاجبہ بنے گی تھوڑا سا اس میں میں نے لے لیا ہے ادرک تھوڑا سا لسن دونوں کو اکھٹا ہی میں نے پیس لیا تھا اور ہم نے اس کو ہلکا سا پراؤن کر لینا ہے اس کے بعد کچھ دانے میں اس کے اندر کلونجی کے ڈال رہی ہوں ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ورنہ آپ سکیب بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ پسی ہوئی جو چٹنی تھی نا اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اب ہم نے اس کو اس کے اندر پکانا ہے یہاں پر اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کتنا تھک رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو پتلا رکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے لیکن میں تھوڑی سی گاڑی چٹنی بنا رہی ہوں تو اس میں ہم نے مسالے جو یوز کرنے ہیں وہ صرف اور صرف تھوڑا سا میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ڈالا ہے تھوڑی سی لال میرے ٹیس کے ساپ سے آپ نمک ڈال لیجئے گا اور اس کے بعد ہم نے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے ڈھک کر پکانا ہے کیونکہ یہ چھیٹے جو ہیں پھر اوپر گرتے ہیں یا چولے کے سائڈوں میں گرتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کو اوپر ڈھک کر لگا دینا ہے اور اس کو ہم نے پکنے کیلئے چھوڑ دینا جب تک یہ اس کا جو آئل ہے نا ہلکہ ہلکہ سا باہر نہیں آ جاتا اور ہماری جو چٹنی ہے اچھی طرح سے گاڑی نہیں ہو جاتی یہ دیکھ سکتے آپ چٹنی زبردست ہی ہماری گاڑی ہو چکی ہے اور تیار ہو چکی ہے اس کو ہم ڈال لیتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار اور ہلڈی سی جو چٹنی ہے نا تیار ہوئی ہے اور بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے تو جب میں نے بھی یہ چٹنی بنائی اور کھائی تو مجھے بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا اور سب سے بڑی بات اس کا ٹیسٹ بھی بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسی بھی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ہیلڈی بہت زیادہ مزیدار اور بہت زیادہ زبردستی چٹنی ہے تو ضرور بنائیے گا باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ